بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام طائر اور میرے دوست راشد اسٹم ہم چانہ میں موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیچھے یہ مرکیٹس وغیرہ ساری اوپن ہیں یہ دیکھیں ٹرافیق چال رہی ہے وہ سامنے میڈیکل سٹور کی ایسی مکڈالنڈ ہر ایک چیز اوپن ہے یہاں پہ سپر مرکیٹ بھی اوپن ہے ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ کہ کرونا ویرس اسٹم ٹھائل دو چکا ہے لیکن مسئلہ یہ کہ اس ٹائم پینک سیچویشن میں ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا پازیٹیو رہا سکتے ہیں جتنا اپنی کیر کریں اتنا مطلب کہ بہتر ہے ہم سب کے لیے بجائے اس کے کہ ہم چانیز گورنمنٹ برڈن بنیں اور نیگٹیو نیگٹیو نیوز آگے بھی جس پرائٹ کریں بہت سارے پاکستانیوں کے ویڈیوز کے ہم بھسے میں ہیں یہ وہ یہاں پہ مرکیٹس وغیرہ ساری اوپن ہے آپ کو جو بھی آپ کی ضرورت کی چیز ہے آپ کو مرکیٹس سے مل سکتی ہے سبزی ہر ایک چیز آپ کو مل رہی ہے مرکیٹس سے ہم بھی اسی طرح یہاں پہ بہر نکلتے ہیں دو چار دن کی سبزی وغیرہ لا کے گھر میں کھاپ بھی گئے اس کے بعد دوبارہ جل جاتے ہیں کوئی بھی کسی کو روگ نہیں رہا یہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ انہوں نے باندیس لیگی ہے کہ اگر ایک بندہ بیمار ہے فار اگزیمپل کروڈ میں سب بے ہوگی بس ہوگی ریلویس ٹیچن یہ ائر پلن بغیرہ اگر کوئی ایک بندہ بیمار ہے تو وہاں پہ جتنے موجود ہیں وہ سب بیمار ہوں گے والا یہاں پہ ڈاکٹرز نے پرکوشنز دیں آپ کو کہ آپ مطلب کے باقیت کیسے اپنے ہاتھ دھوتے رہیں ماس پہن کے بھہر جائیں اس کے علاوہ آپ پانی کا زیادہ استعمال کریں پانی پیتے رہیں اپنے آپ کو گرم رکھیں کیونکہ گرم انوائرمنٹ میں یہ وائرس سربائیو نہیں کر سکتا اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ مطلب کروڈڈ پلیس میں نہ جائیں تو کروڈ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہاں پہ اگر چاہنا اپنا ایک پورا صوبہ ایک بہت ہی بڑا انڈرسٹیز صوبہ وہ وہاں جیسا شہر وہ مطلب وہ کلوز آن کر سکتے ہیں صرف اس لیے کہ وائرس دوسرے سیٹیز میں نہ پھیلے تو ہمارے پاکستانی جو وہاں میں پھسے میں ہو سکتے وہ انفیکٹڈ ہوں کیونکہ اس فائرس کا پتہ چلتا نہیں ہے سات سے آٹھ دن کے بعد اس کے ملا آپ کی سمٹرنز ظاہر ہوں گیا آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ میں وائرس ہے یا نہیں ہے تو فار اگر وہاں سے کوئی پاکستانی وائرس آلے اگر پاکستان چلا جاتا ہے یہ تو مطلب کہ ایسے سپریڈ ہونے کہ اس کا پتہ بھی نہیں چلنا اور پاکستان میں ہے تو جو سچ ہے جو سچی بات ہے کہ ملو وہاں پہ تو اس طرح کے اقتماد بھی نہیں ہے کہ اس کی روک تھام ہو سکے نہ کوئی سکینر ہے نہ کچھ ہے یہاں پہ تو ریلویس ٹیشن میں آگے بھی بھیجے ایون کہ ہماری کمیونٹیز گیٹ پہ ہم بھائر نکلتے ہیں اندر جاتے ہیں ٹیمریجر چیک ہوتا ہے دن میں پیشہ کام دس مرتبہ بھائر ہیں اندر جائیں گے ٹیمریجر چیک ہوگا اگر آپ کا ٹیمریجر ہے ہے آپ کو اندر نہیں جانے جائیں گے آپ کو ڈاکٹر ڈاکٹر وہاں پہ ٹونٹی فور پیس موجود ہوتے ہیں ریلویس ٹیشن پہ بس ٹیشن پہ ہر ایک جگہ پہ آپ کو آپ کو ٹیمریجر چیک ہو رہے ہیں ایون کہ مارکیٹ میں بھی آپ کو ٹیمریجر چیک ہر جگہ پہ ٹیمریجر چیک پاکستان میں صرف کی حصولیات نہیں ہے تو میری جان آہ بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایسی پینک سیجویشن میں ہمیں چاہیے چانیز گورنمنٹ کو سپورٹ کریں بہت زیادہ فیسیلٹیز پرویڈ کر رہی ہیں سٹوڈنٹس کو بھی جہاں پہ نیگٹیو نیوز آ رہی ہیں پاکستانیوں کی طرف سے وہاں پہ پازیٹیو بھی آ رہی ہیں یونیورسٹیز کو یونیورسٹیز میں جو سٹوڈنٹ ان کو خوراک بھی پرویڈ کی جا رہی ہیں ان کو ماسک بھی کی جا رہے ہیں ہر ایک چیز ٹھیک ہے اور جہاں تک اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ چینیز گورنمنٹ سے ملک کے رابطہ کریں تو ہمیں ہنڈر پرسنٹ شور ہے کہ وہ آپ کے ہنڈر پرسنٹ ہیلپ کریں گے یہاں پہ ہمیں چینہ میں تقریباً سات سال ہو گئے ہم نے یہاں پہ گریجویشن کی آپ جاب کر رہے ہیں ہمیں کبھی بھی کسی قسم کی سیچویشن پیش آتی ہم جب بھی ان کو کہتے ہیں ہم پاکستانی ہے وہ ہمیں ملک کے ہنڈر سے بھی زیادہ پرسنٹ سپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو بات کرنے کا ملکہ یہ ہے کہ میری جان آہ ایسی پینک سیچویشن میں بھی پوزیٹیو اور اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ اور میں میڈیا سے سوری ٹو سی میں میڈیا سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہ آپ رونے دونے والی اور ہسپٹل کے مناظر لوگوں کو دکھا رہے ہیں تو یہ چینہ کتن اللہ نہیں کرتا یہاں بھی اپنے لوگوں کو دکھا کے تو بلکل انہیں پینک کرنے کا اور انہیں اور فرسٹریٹی کرنے کا اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو پوزیٹیو سٹیپ یہاں پر اٹھائے جا رہے ہیں آپ لیز ان پر بھی تھوڑی سی بات کریں اور پیرنٹس کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تھوڑی سی مچورٹی کا مظاہرہ کریں آپ کے بچے بلکل یہاں پر سیف ہیں اور آپ بلکل حکومت پر یہ دباؤ نہ ڈالیں کہ آپ کے بچوں کو واپس بلائے جائے میں نے کچھ مناظر دیکھیں میڈیا پہ کہ جاگو پاکستان جاگو لوگ ریلیاں نکا رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو واپس بلائیں آپ بلکل تنشن نہ لیں آپ کے بچے بلکل سیف ہیں ہم بھی کسی کے بچے ہیں ہمارے پیرنٹس نے ہمیں ایک بار بھی نہیں کہا کہ آپ واپس آ جائیں ہمارے پیرنٹس نے ہمیں کہا بیٹا آپ اپنی نماز قائم کریں صفائی کا خیار رکھیں اور اللہ سے دعا کریں اور جتنی ایلپ کر سکتے ہیں لوگوں بھی بلکل اور ایک بات یہ کہ فار ایزمپل اگر یہاں پہ ہم دونوں میں سے کوئی ایک بھی بیمار ہوتا ہے تو ہمیں نہیں لگتا کہ اس سے زیادہ اچھی ہمیں یہاں پہ سولیات یا کیر یا میڈیکل فیسیلٹیز ہمیں کسی اور کنٹری میں پرویڈ ہو سکتی ہیں تو یہاں پہ اگر میں یا میرا دوست فار ایزمپل اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ایک بیمار ہوتا ہے تو ہم میں سے ایک بیمار ہوگا اگر ہم چینہ میں ہیں اگر ہم وہ لے کر پاکستان جاتے ہیں ہمارے فیملی میں بچے ہیں ہمارے پیرنٹس ہیں اور ہمارے دوست اب آپ سب بیمار ہوں گے یہ ویرس پھیلے گا تو میری جان اگر آپ کو پاکستان سے پیار ہے تو اس میں سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ ہی پہ رہیں آپ کو ہی جانے کی ضرورت نہیں ہے جب چینیز گورنمنٹ نے آپ کو کہا ہے کہ stay where you are you are safe اپنے گھروں میں رہیں بہر نہ جائیں رش میں نہ جائیں تو آپ safe ہیں تو please follow them thank you so much اور انشاءاللہ جتنا ہو سکے یہ شیئر کریں kindly kindly اس message کو شیئر کریں کہ جو پیرنٹس پریشان ہیں اور اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں رود ہو رہے ہیں میں نے بہت لوگوں سے سنایا کہ ان کے والدین حق سے زیادہ پریشان ہیں تو kindly ہوں تک یہ message پچھائیں کہ ان کو بھی تسلی ہو سکے اور ان کو لگے کہ ان کے بچے سے